Hey guys and girls کیسے ہیں ٹھیک ٹاک مزرے میں فیڈ فائن میں آپ کو welcome کہتا ہوں آپ کے 21st hdml5 and css3 tutorial میں جو کہ ifactner.com کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ ifactner.com پہ جا کے ان tutorials کا code اور logos اور pictures وغیرہ download کر سکتے ہیں تو دوستو tutorial number 25 میں ہم اپنے header کو اور اپنی navigation یعنی کہ header اور nav tags کو جو ہے وہ stylize کریں گے اور اس کے لئے ہم css3 کی کچھ properties کو use کریں گے جس میں float, display, vertical align, list, style, type وغیرہ included ہیں تو دوستو ابھی تک جو ہم کام کر چکے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا header, navigation, left sidebar ہمارے section کے اندر articles اور footer کا background color ہم set کر چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنے mockup کو کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو header ہے اس میں logo کے ساتھ ہماری tag line جو ہے وہ vertically middle align ہونی چاہیے یہ کام ہم اس tutorial میں کریں گے اور اس کے علاوہ ہماری جو navigation ہے اس میں links جو ہیں وہ horizontally align ہونے چاہیے ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ vertically align ہے ان کا color جو ہے وہ بہت ہی dark blue سا ہے اور اس وقت ہماری جو tag line اور ہمارا logo ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ align نہیں ہیں بلکہ اوپر نیچے ہیں یہ اس لیے ایسا ہے دوستوں کیونکہ by default جو ہمارے most of the elements in html ہوتے ہیں وہ block کی format میں ہوتے ہیں ان کا جو display ہے وہ block format میں ہوتا ہے اور اس display کو ہمیں basically in line format میں لے کے آنا ہے کہ وہ ایک ہی line میں آ جائیں بجائے اس کے کہ وہ blocks کی صورت میں display ہو رہے ہوں تو اس کام کے لیے دوستوں ہم اپنے سب سے پہلے new tags dot html فائل کو open کرتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا zoom out کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا زیادہ نظر آئے چلیں زیادہ نظر تو نہیں آیا لیکن چلیں ٹھیک ہے میں zoom in کر دیتا ہوں تو دوستوں سب سے پہلے ہمیں اپنے یہ جو logo ہے اور یہ جو paragraph ہے یہ جو tag line ہماری ہے اور یہ جو ہمارا logo ہے ان کو horizontally align کرنا ہے تو اس کام کے لیے ہم اپنے لوگوں کی جو width اور height یہاں پہ define کریں گے image source equals to logo.jpg جہاں پہ source ہم نے دیا اس کے ساتھ ہم اس کی width جو ہے وہ define کر دیتے ہیں جو میرے پاس image ہے اور جو ifactner.com کے اوپر uploaded لوگوں کا image ہے اس کی width 150 pixels ہے اور اس کی height جو ہے وہ ہے height جو ہے وہ ہے 7 equals to cosine height جو ہے وہ ہے 75 pixels اور دوستوں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے تمام کے تمام elements کو id دینے کی عادت ڈال سکتے ہیں یہ نہ صرف آپ کو اب css کے through آپ کو آپ کے elements کو جو ہے وہ control کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ یہ سنا ہے کہ search engine optimization کے لیے بھی کافی اچھی چیز ہے اور میں اپنے اس image جو logo.jpg ہے اس کو id میں لوگوں کی دے دیتا ہوں lowphony logo اور اسی طرح جو ہمارا paragraph ہے اس کی id بھی ہم دے دیں گے کیونکہ اب ہمیں refer کرنا ہوگا لوگوں کو اور اس special paragraph کو جیو کہ ہماری tagline ہے تو اس وجہ سے میں اس کی جو id ہے وہ tagline دے دیتا ہوں تو دوستوں یہ کام کرنے کے بعد میں اس page کو save کر لیتا ہوں اور ان دونوں کا جو ہمارے page formatting پہ ہے ابھی کوئی اثر نہیں پڑا وہ اثر ڈالنے کے لیے ہم اپنی وہ css file open کریں گے جو ہم نے refer کی ہوئی ہے میرے پاس اس وقت newtags.css کی file refered ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اب کیونکہ یہ headoo کے نیچے ہمارے پاس جو ہمارا logo ہے اور ہماری جو paragraph tagline ہے وہ ہے تو اس وجہ سے میں headoo کے نیچے ایک اور id دیتا ہوں اور میرے logo کی id کیا تھی جی ہاں logo اور اس کو میں close کر دیتا ہوں اب یہ جو selector ہے جو عام طور پہ html کا element ہوتا ہے اس کی کون کون سے properties کو ہم نے change کرنا ہے اس کی basically ہم نے display property کو change کرنا ہے کیونکہ by default جو ہے یہ block ہے ایسا ہے block element یا block format میں display ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو inline format میں یا inline display کرانا ہے تو اس کی جو میرے پاس property ہے میں کہوں گا کہ جو display property ہے اس کی value کیا دے دو اس کو جی ہاں simple inline کر دو اور اس کے بعد اگر آپ اس کو save کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں padding بھی دے دیتا ہوں کہ جو لوگوں کے اوپر نیچے اوپر top پہ right پہ bottom پہ اور left پہ ٹھیک ہے جی یعنی کہ اب ہم نے padding دینی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جو کہ ہمارے پاس top right bottom اور left پہ کتنی spacing آنی چاہیے تو اس کے لئے basically ہم نے padding کرنی ہے تو میں کہوں گا کہ کونسے property کو change کرنا ہے padding کو top پہ کتنے pixels یا percentage بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن میں pixels یہاں پہ دیتا ہوں کہ top سے 5 pixels چھوڑو right سے چلو تم 1 pixel ابھی چھوڑ دو یا 2 pixels چھوڑ دو ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ bottom سے تم 10 pixels کا فاصلہ دینا اور left سے بھی تم 10 pixels کا فاصلہ دینا basically میں کیا بتا رہا ہوں اس کو کہ یہ جو logo ہے اوپر سے تم نے 5 pixels چھوڑنے ہیں right side سے 2 pixels نیچے سے جو ہے 10 pixels اور left side سے بھی 10 pixels چھوڑ کے تم اس logo کو شروع کرو کیونکہ اب یہ بہت زیادہ کونے میں لگا ہوا ہے تو اس کے بعد ایک اور کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو لوگوں کو ہم vertical align کر سکتے ہیں کیونکہ by default یہ vertical align نہیں ہوتا تو میں اس کو یہاں پہ vertical align کی property جو ہے اس کو کہہ دیتا ہوں کہ middle پہ ہو کیونکہ یہ top پہ بھی ہو سکتی ہے vertical align کی property bottom پہ بھی ہو سکتی ہے اور middle پہ بھی ہم اس کو vertical align کی property middle پہ رکھتے ہیں اس کو ایک دفا میں نے save کر دیا اس کو میں نے refresh کیا تو یہ دیکھیں کہ اب لوگوں جو ہے top سے 5 pixels left side سے 1 pixel نیچے bottom سے 10 pixels اور left سے بھی 10 pixels کا فاصلہ اس نے چھوڑ دیا اب ہم نے اس paragraph کو یا tag line کو اس کے align کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اپنی id جو میں نے دی تھی اس کی ڈی تھی ڈی جناب بے آلی ہم نے tag line دی تھی ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے paragraph کی ڈی جو ہے وہ tag ڈرسکو لائن دی ہوئی ہے تو میں tag ڈرسکو لائن selector کے properties کو change کرتا ہوں اور اس کے لئے جو سب سے پہلی property وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے display جو ہے اس کا بھی block level پہ نہیں لے block sorry اس کو میں یہاں سے کرنا چاہئے تھا display جو ہے property وہ ہے in line اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی بھی آپ vertical alignment کیا کر سکتے ہیں middle کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ middle میں نے کیوں کیا ہے یہ میں نے اس کو save کر دیا اپنے page پہ گیا page کو refresh کیا تو تو اب یہ دیکھیں کہ میری جو line ہے logo اور میرا tag line ایک دوسرے کے ساتھ vertically basically ایک دوسرے کے ساتھ horizontally align ہو چکے ہیں اگر میں ایک تفاہ refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو logo اور ہمارا جو tag line ہے وہ vertically align ہو چکی ہے تو دوستوں اس tutorial کے لئے ای اتنا ہی next tutorial میں ہم اپنے navigation bar کو select کرنا سکھیں گے تو ملتے ہیں next ifactner.com html5 and css tutorial میں اس وقت تک کے لئے take care bye bye